مالکیوز کی ساخت اور کام میں تعلق کیمیائی ساخت کے لحاظ سے بائیو مالکیوز مختلف اقسام کے ہوتے ہیں یہ مالکیوز مندرزیل ہوتے ہیں پروٹین کربوائیڈرٹ نیوکلیک ایسیٹ انکنجوگٹ مالکیوز بائیو مالکیوز ایک ہی جسم کے مختلف خلیوں میں مختلف مقدار میں موجود ہوتے ہیں ایک ممالیاں خلیاں اور بیکٹیریاں کے خلیے میں مختلف مالکیوز کا تناسو مندرزیل ہوتا ہے یعنی کہ بیمالیکیوز بیکٹیریا خولیاں اور ممالی خولیاں ہم چطہ پڑھیں گے کہ مالیکیوز جو ہے اس میں پانی کا مقدار مختلف پروٹین کی مقدار کربوہیڈریٹ کیلپٹس کے ڈین اے آرین اے ان سب کی مقدار بیکٹیریا کے اصل میں ان کا مقدار کتنا ہوگا اور ممالی جانوار جو ہے ان کے خولیاں میں ان کا مقدار کتنا ہوگا پانی کی مقدار بیکٹیریا کے خولیاں میں ستر فیصد اور بلکہ ممالیہ جو یعنی دودھ پلانے جاموالے جاموالے ان کے خلیہ میں ستر فیصد یعنی پانی مقدار ہوتا ہے دونوں میں یعنی بیکٹیریا کا اصل ہے اور ممالیہ کے خل ان دونوں میں کیا ہوتا ہے پانی کے مقدار برابر ہوتا ہے کس طرح برابر ہوتا ہے دونوں میں پانی کے مقدار ستر ستر فیصد پائے جاتی ہے اگر ہم پروٹین کی بات کریں پروٹین بیکٹیریا کے خلیاں میں کیا ہوتا ہے پندرہ فیصد بلکہ ممالیاں خلیاں میں اٹھارہ فیصد ہوتا ہے کربوائیڈریٹ کی اگر ہم بات کریں یہ بیکٹیریا کے خلیاں میں تین فیصد اور ممالیاں کے خلیاں میں چار فیصد یعنی بیکٹیریا کے خلیاں جو ہے اس میں تین فیصد ممالیاں دودھ پران جامل میں چار فیصد کربوائیڈریٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایک پرسن جو ہوتا ہے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کہاں پر ممالے کے خلیہ میں بیکٹیریا خلیہ کے مقابلے میں ریپرز جو ہے یہ کیا ہوتا ہے خلیہ میں ہوتا ہے یہ بھی ایک فیصد زیادہ ہوتا ہے ممالے کے خلیہ میں بیکٹیریا کے خلیے سے اس کے بعد ڈین اے کے امباد کریں ڈین اے کیا ہوتا ہے ایک فیصد اور زیرو پائنٹ بیکٹیریا کے خلیہ میں ایک فیصد ہوتا ہے اور 0.25 فیصد ممالیہ کے خلیہ میں ہوتا ہے یہ یعنی کہ بیکٹریہ کے خلیہ میں کیا ہوتا ہے ڈین اے زیادہ ہوتا ہے آرین اے کیا ہوتا ہے 6 فیصد بیکٹریہ کے خلیہ میں اور 1.10 فیصد ممالیہ کے خلیہ میں اور دوسرے آرگینک اس کے علاوہ یعنی کہ بہت سے آرگینک مرکبات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں 2 فیصد اور 2 فیصد دونوں میں ممالیہ بیکٹریہ کے خلیہ میں پائے جاتے ہیں ان آرگینک ایک فیصد بیکٹریہ کے خلیہ میں اور ایک فیصد ممالیہ ان تمام سے مل کر کیا ہوتا ہے ہمارا جسوم ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے یہ ہمارا جسوم ہے انہیں کہ پانی سب سے زیادہ پیغدہ ہے یعنی کہ ستر تو ستر فیصد ممالیہ اور بیکٹریہ اور ممالیہ دونوں کے دونوں میں ستر ستر فیصد پائی جاتی ہے اور پروٹین جو ہے ففٹین فیصد اور ایٹین اس سے زیادہ جتنے بھی ہے وہ کم کم پائی جاتی ہے یہ ٹوٹیل ہو ب Period جو ہے یہ بن جاتا ہے ماریکیولdoors اسی طرح ترتیب سے ہماروں کو بنایا ہے ان تحرمن خذ ماریکیولدة جو ہے یہ ہمارا جسences مین ماریکیولپ ہے یہ سب سے زیادہ پانی اور اس کے بعد тех پرونٹین اور اس کے بعد کربوہائدرٹ سب سے زیادہ پانی ہمارے جسم کے ساب سے زیادہ پانی کار اور اس کے بعدم پرونٹین اوسکے بعد کربوہائدرٹ اس کے بعد لپردس اور ڈین اے آرنے دوسرے هرگین Amazing sermonodenik بہت کم ہیں اور ان ارگنک سب سے کم سب سے زیادہ پانی ہمارے جسم میں پائی جاتی ہے پانی جانداروں کے جسم میں ستر سے نبی فیصد کی مقدار میں پائی جاتا ہے لیکن یہ مقدار ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک مختلف ہو جاتی ہے پانی خلیے کے لگے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے یہ پروٹوپلازم کو زندہ اور ترو تازہ رکھتا ہے اگر اس خلیے سے نکال دیا جائے تو خلیہ خوشک ہو کر بے جان ہو جاتا ہے